اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیر یہ سنو گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیمسنگ جے ایٹ پلس موڈل ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ پن اور پیٹرل لاک لگا ہوا ہے جس کو آج ہم ریموف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ نے پن اور پیٹرل لاک کیسے ریموف کرنا ہے اور اس کو آپ نے فیکٹری ہارڈری سیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ریکوری موڈ میں کیسے لے کر جانا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس باکس میں بھی آپ کی انکمل رہنمائی کر سکیں دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے ریکوری موڈ میں کیسے لے کر جانا ہے اور اس کا آپ نے فیکٹری ہارڈری سیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کا آپ نے پین پیٹرن کیسے ریموف کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کی پاور بٹن کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے جیسے ہی آپ کا ریسٹارٹ اور آن آف کا جو یہ پاپ آئے گا ہے اس کو آپ نے یہاں سے آف کر دینا ہے اس طرح سے تو اگر اس طرح سے آپ کا یہ فوں آف نہیں ہو رہا تو آپ نے یہاں پر اس کے والیم اپ اور ڈان کو اکٹھا پریس کرنا ہے اور یہاں پر اس کی پاور کو آپ نے آف کر دینا ہے جیسے ہی آپ کا فوں وائبریٹ کرے تو آپ نے یہاں پر اس کو آن آف کی کو چھوڑ دینا تو یہاں پر یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ موڈ میں گیا ہے تو ڈاؤنلوڈ موڈ کو یہاں پر آپ نے کینسل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا پاور والیم آپ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا یہ فون جو ہے وہ ریکوری موڈ میں جا سکے تو یہ ہمارا نہیں گیا ہے تو اسی طرح ہم دوبارہ اس کو جو ہے نا ٹرائی کریں گے تاکہ ہمارا جو یہ فون ہے ریکوری موڈ میں جا سکے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو دوبارہ آف کر لینا ہے جیسے ہی آپ کے فون کی پاور آف ہو اور آپ نے والیم ڈاؤن کا بٹن چھوڑ دینا ہے اور آپ کا آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر آپ نے والیم آپ کا بٹن پریس کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا فون جو ہے وہ ریکوری موڈ میں چلا گیا ہے تو اگرเปactor ہم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ ریکوری موڈ میں نہیں جاتا آپ نے اسی طرح جو ہے نا والیم اپ اور ڈاؤن کو Vamos کرنا ait اور آن آف کی کو آپ نے پریس کرنا ہے جیسے آپ کا فون آف ہو آپ نے والیوم ڈاؤن کی چھوڑ دینا ہے اور والیوم اپ کی کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ ریکوری موڈ میں جا سکے تو یہ ہمارا ریکوری موڈ میں چلا گیا ہے تو یہاں پر یہ نوک ماؤن لوگو آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فون جو ہے وہ نوک ماؤن لوگو سے یہاں پر ریکوری موڈ میں آ جائے گا تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا فون جو ہے وہ بھی کمٹی موم میں چلا گیا تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس کا جو یہاں پر ویب کیش پارٹیشن ہے والیم ڈاؤن کی مدد سے آپ نے یہاں پر ویب کیش پارٹیشن ہے اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر آن آف کی پریس کرنا ہے تو آپ کا یہ ویب کیش جو ہے وہ کلیر کرنے کے لیے یہاں پر یس اور نو کا پپ پائے گا تو آپ نے والیم ڈاؤن کی مدد سے اس کو یس پر لے کر آنا ہے اور یس پر لے کر آنے کے بعد یہاں پر آن آف کی پریس کرنی ہے اس طریقے سے تو یہ آپ کا ویب کیش جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کا ویب کیش جو ہے وہ کلیر ہو گیا اب آپ نے یہاں پر والیم ڈاؤن کی مدد سے ویب ڈیٹا فیکٹری ریسٹ کا آپشن ہے یہاں پر آپ نے لے کر آنا ہے اس طریقے سے اور اب آپ نے یہاں پر آن آف کی پریس کرنی ہے تو جیسی آپ آن آف کی پریس کریں گے یس اور نو کا پاپ پاپ آئے گا آپ نے پھر ایک مردبہ والیم دون کی مدد سے یہاں پر اس کا جو یس کا اپشن ہے اس پر لے کر آنا اور یہاں پر آپ نے آن آف کی پریس کر دینی ہے تو جیسی آپ اس کا آن آف کی پریس کریں گے یہاں پر اس کا یہ ویب کیش ہے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ویب ڈیٹا فیکٹری ریسٹر وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے سمپلی یہاں پر ریبوٹ نو پر کلک کر دینا آن آف کی کو اس طریقے سے تو آپ کا یہ فون جو ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا تو دوستو اب آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا یہ فون دوبارہ ریسٹرٹ ہو کے آم نہیں ہوتا تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ریبوٹ کروا لینا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فون جو ہے وہ ریبوٹ ہو گیا ریبوٹ ہونے کے بعد اب آپ نے یہاں پر جب تک آپ کا یہ فون کمپلیٹ آن نہیں ہوتا یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر آن کمپلیٹ ہونے میں سیٹ کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگے گا پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں دو منٹ بھی لگ سکتے ہیں دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں جب تک آپ کا یہ فون کمپلیٹ آن نہیں ہوتا آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور جیسے ہمارا یہ فون کمپلیٹ آن ہوتا ہے میں دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا جو فون ہے وہ آن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو جروپ کرنے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اب آپ نے یہاں پر اس کی لینگویج ہے لینگویج آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو آپ جس کنٹری سے ہیں اس کی آپ نے لینگویج سلیکٹ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے اوکی کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کا ایرو کا جو یہ نشان ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اب آپ نے یہاں پر اس کی ترمنٹ کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا اگر آپ بیک اپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سکپ کا اپشن پریس کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے تو اب اگر آپ یہاں پر وائ فائے یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر سکپ کا اپشن پریس کرنا ہے سکپ کا اپشن پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ سیک کرنا ہے سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو آپ پر next کر دینا اب آپ نے یہاں پر more پہ click کرنا ہے اور accept پہ click کرنا ہے اب یہاں پر اگر آپ pin pattern face lock یا fingerprint لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پر not now پہ click کرنا ہے skip always پہ click کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر skip پہ click کرنا ہے پھر skip پہ اور یہاں پر آپ نے finish کر دینا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا pin pattern lock لگا ہوا تھا وہ ہمارا remove ہو گیا تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ share کی ہے samsung a8 plus کا آپ نے factory hard reset کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے recovery mode میں کیسے لے کر جانا اور اس کا اپنے pin pattern کیسے remove کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ share کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ share کیجئے like کیجئے اور comments کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے next topic میں اللہ حافظ